بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی شیک بنانا ہے آدھا کب ہم چینی لیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو پکاتے رہیں گے ساتھ ساتھ دودھ کو آپ نے پکاتے جانا ہے تاکہ یہ گاڑا ہوتا جائے ملک پاوڈر ایٹ کریں گے تقریباً ایک کپ آپ کوئی سا بھی ملک پاوڈر لے سکتے ہیں میں نے نیڈو یوز کی ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کریں گے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے اور اس کو آپ اس طریقے سے مکس کرتے جائیں چار سے پانچ منٹ آپ نے اس کو اچھے طرح سے پکانا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا بوائل بھی آ جائے اور یہ گاڑا بھی ہوتا جائے دو چمچ ہم نے کوکو پاوڈر لے لینا ہے اور اس کو تھوڑے سے دودھ میں اس طرح سے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس دودھ میں شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ ہم اس کو پھر سے پکائیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے چاکلیٹ ایسنس یہ آپشنل ہے لیکن اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اور بالکل اوریجنل مارکٹ جیسی جو ہے وہ آئس کریم آپ کی بنتی ہے بس اس پوائنٹ پہ آکے آپ نے سٹوف کو آف کر دینا ہے اور اس کو مکمل تھنڈا ہونے کے لیے ہم کسی بھی باؤل میں کسی بھی برطن میں نکال لیں گے اب اس کو مکمل تھنڈا کرنا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے آلپرز کی کریم یہ سمپل کریم ہے اور تقریباً ڈیڑھ پیکٹ میں نے اس میں ایڈ کیا آپ چاہیں تو دو پیکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو بیٹ کریں گے اور تب تک بیٹ کریں گے جب تک یہ کریم ڈبل نہ ہو جائے اب ایک ایر ٹائٹ باکس لے لیں اور اس میں یہ سارا ہم ڈال دیں گے اب اس میں چوکٹے چپس کو ایڈ کر لیں گے جتنا آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں اب اس میں چوکٹے سیرپ ایڈ کریں گے یہ اوپشنل ہے موسیقی 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 اب یہ ریڈی ہے اور آپ نے اس کو اب اچھی طریقے سے کلنگ لگا کے پیک کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی آئیس کے کرسٹلز اس میں نہ آئیں اور آئیس کریم ہماری بہت اچھی سی بن جائے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے آپ نے اس کو فریز کرنا ہے یا اوور نائٹ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بیسٹ ریزلٹس کے لیے میں نے اس کو اوور نائٹ فریز کیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے اس کا ٹیکسچر بہت ہی سوفٹ ہے مارکیٹ کی آئیس کریم کی طرح جیسے چوکلیٹ کی روائل آئیس کریم ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے یہ بہت ہی زیادہ نرم ہے بہت ہی ایزیلی اس کے سکوپ بن رہے ہیں اور یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے یہ بہت ہی لو بجٹ آئیس کریم ہے جس میں جسٹ آپ کو ایک سے ڈیر لیٹر دودھ چاہیے اور اسی کمپنی کا یہ آپ جو ہے اس کی کریم بھی لے سکتے ہیں اور یہ سیمپل کریم ہے آپ اس کو چوکلیٹ چپس اور چوکلیٹ سیرپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کا فیڈبیک مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور بہت ہی مزی کی یہ چوکلیٹ آئس کریم ہے ای ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے بھی کریں اور اپنی فرنڈز اور فیملی کو کھلائیں بھی اور ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی کریں نیکسٹ کسی ریسپی میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ